بالخصوص طہارت نماز اور مہینوں کے اعتبار سے معلومات و عقائد کے حوالے سے درس دیتے رہنا چاہیے امام صاحب جیسے عظیم و اہم منصب میں علم و معلومات کی فراوانی بہت ضروری اور مفید ہے پیارے امام صاحبان ہمیشہ یاد رکھئے کہ مقتدی بڑی امید سے امام صاحب سے سوال پوچھتے ہیں چوتھا جواب اگرچہ آحسن ہے لیکن مشکل ہے جبکہ دوسرا اور تیسرا جواب بہت مناسب ہے کوئی اعتراض کرے تو جھڑکنے کے بجائے اسے پیار سے جواب دے امام صاحب کو چاہیے کہ جمعہ کے علاوہ بھی موقع بموقع درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھیں بالخصوص طہارت نماز اور مہینوں کے اعتبار سے معلومات و عقائد کے حوالے سے درس دیتے رہنا چاہیے کبھی سجدہ سہب واجب ہو جائے تو بعد سلام اس کی وجہ اور مسئلہ آسان انداز میں سمجھا کر بیان کر دینا چاہیے نیس جس وجہ سے سجدہ سہب واجب ہوا اس موقع پر بھی لقمہ دینا ہے یا نہیں یہ بھی سمجھا دینا چاہیے ربی الاول میں سیرت و شان مصطفیٰ کا بیان ربی الاخر میں حضور غوث عظم اور دیگر اولیاء اکرام کا بیان رمضان میں روزوں کے مسائل اور عیدین کے قریب عید کے مسائل الغرض جیسے دن چل رہے ہوں بیسے ہی موضوعات پر درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے امام صاحب جیسے عظیم و اہم منصب میں علم و معلومات کی فراوانی بہت ضروری اور مفید ہے نماز کے فرائض واجبات سنتوں مکروحات اور مفسدات کے ساتھ ساتھ تہارت اخلاقیات سیرت ذکر اسلاف قرآن و حدیث اور بقدر ضرورت فقہی مسائل کی معلومات منصب امامت کا تقاضہ ہے جیسا کی سجدہ سہب کب کب واجب ہوتا ہے لقمے کے اہم مسائل نماز کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتی ہے اس لیے امام صاحبان کو چاہیے کتبینی اور مطالعہ کو اپنی عادت اور روزمرہ کی مصروفیات کا لازم حصہ بنالیں پیارے امام صاحبان ہمیشہ یاد رکھئے کہ مقتدی بڑی امید سے امام صاحب سے سوال پوچھتے ہیں آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے سوالات کا مناسب انداز میں جواب دیں نہ تو خود پر یہ لازم کریں کہ ہر ہر سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے اور نہ ہی ہر سوال کے جواب میں لا عدری یعنی میں نہیں جانتا کہنے کو اپنا وظیفہ بنا لیں جو معلوم ہو اس کا مناسب جواب دیں اور جو نامعلوم ہو اس کے بارے میں سیکھیں معلوم کریں متعلقہ کریں اور اگلے وقت میں جواب بتا دیں یہ انداز جہاں امام صاحب کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا وہیں اندازے سے جواب دینے سے بچائے گا اور لوگوں کی نظر میں عزت بڑھائے گا ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب امام صاحب ہر بات پر معلوم نہیں میں نہیں جانتا پتہ نہیں جیسے الفاظ کہتے ہیں تو لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں ہو سکے تو کبھی بھی کسی کو اندھیرے میں نہ چھوڑیں کوئی نہ کوئی مناسب جواب اور راستہ ضرور بتا دیں اسے ایک مثال سے سمجھئے کسی نے امام صاحب سے پوچھا کہ کاتبین وحی یعنی کہ وحی کو لکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا کیا ہے اس سوال کے جواب چار طرح ہو سکتے ہیں پہلا امام صاحب کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں دوسرا تفصیل تو یاد نہیں البتہ آپ سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لیں اس میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور تیسرا جواب ابھی یاد نہیں کتاب میں دیکھ کر شام میں یا کل میں آپ کو بتاتا ہوں اور چوتھا اس کو مکمل تفسیر بتا دی جائے چوتھا جواب اگرچہ آسن ہے لیکن مشکل ہے جبکہ دوسرا اور تیسرا جواب بہت مناسب ہے کم از کم ہر امام کو اس انداز پر تو لازمی ہونا چاہیے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی مخالف پر احتراز کرنے اپنے موقف کی تائید لینے یا پھر اپنا کوئی مضموم مقصد پورا کرنے کے لیے امام صاحب سے گھماں فرا کر ادھر ادھر سے سوال کرتے ہیں اب امام صاحب کو اس حوالے سے بیدار مغز ہونا چاہیے کہ علاقے یا ملک میں چلنے والے اختلافات بغیرہ سے کچھ نہ کچھ آگاہ رہیں تاکہ رائے کے اظہار میں محتاط رہ سکیں ایک نمازی کسی دوسرے نمازی کے بارے میں احترازہ نہ بات کریں تو اس کی ہاں میں ہاں ہرگز نہ ملائیں سابقہ امام یا کمیٹی کے بارے میں یا موجودہ کمیٹی کے بارے میں کسی بھی اعتراز یا چال کا حصہ بھی نہ بنیں کوئی اعتراز کریں تو جھڑکنے کے بجائے اسے پیار سے جواب دیں بیجا اعتراز ہو تو مناسب انداز سے بات کو ٹال دیں معزن خادم اور مسجد کے دیگر عملے کے بارے میں بھی کسی اختلاف کا حصہ ہرگز ہرگز نہ بنیں کبھی کوئی کسی سنی عالم یا سابقہ امام یا کسی مفتی بغیرہ کا نام لے کر کوئی مسئلہ بیان کرے اور وہ مسئلہ غلط ہو تو بجائے کسی پر بھی اعتراز کرنے کے صرف درست مسئلہ بتا دیں اور پوچھنے والے کو یہی کہیں کہ آپ کو سننے میں خطا ہو گئی ہے مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے کسی بھی سنی مفتی یا عالم یا سابقہ امام صاحب پر اعترازات و تنقید کا حصہ ہرگز ہرگز نہ بنیں ہرگز 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 ہراہ م موسیقی